میں تو کہتا ہوں حیمنت بابو بلیابی بولتا نہیں ہے بولتا نہیں ہے آپ اندولن میں نہیں تھے آپ کے بابو جی کے ساتھ بلیابی اندولن میں تھا حضور مفتی صاحب قبلہ اس میدان میں میں ہیلیکپٹر سے آ چکا ہوں پرانے لوگوں کو یاد ہوگا بھائی اتک صاحب عرون جی بھی بیٹھے ہوئے سیبوک سورن گرو جی کے ساتھ میں آیا تھا اور یہ مسلمانوں کے دین تھی کہ اس وقت جھارکھن مکتی مورچہ کو نام لینے پر مجبور مت کرو میں نام نہیں لیتا سولہ ہمیلے جتوا کے بھیج دیئے تھے میں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ موب لنچی نام ہو گئی ہے ہمارے بچوں کو جنگلی گھاس کی طرح کاٹ دے مار دے ادار شریعہ نے تیہ کیا کہ جس طرح دلیت بھائیوں کو عزت اور سممان کے ساتھ جینے کے لیے دلیت ایکٹ بنا وقت آ گیا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے بھی چھو سلا اور ہمت اور ایک اٹھوٹ وشواس قائم رہے اس کے لیے دلیت ایکٹ کی دھاراؤں کے ساتھ انہی دھاراؤں کے تحت مسلم سیفتی ایکٹ قانون بننا چاہیے یہ جہیز اور ڈلک تیلک صرف مسلمانوں کے بیٹیوں کے لیے بوجھ نہیں سبھی دھرم کی بیٹیوں کے لیے بوجھ ہے اور اس سے سبھی جوج رہے ہیں اور یہاں جتنی میری قوم کے بیٹے آئے ہو کان کھول کے بلیابی کی یہ بات سن لو بھارت میں تم پہچانے گئے ہندوستانی کی حیثیت سے کاغذ اور رجیسٹر پر پہچانے گئے باپ کے بیٹے کی حیثیت سے ایک پہچان اور کھڑا کرو اور وہ پہچان ایمان کی ہے وہ پہچان اسلام کی ہے وہ پہچان میرے نبی کے وفاداروں کی ہے اگر سماج میں سوسائٹی میں کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کسی بھی برادری کی بیٹی سڑک ہو چوراہا ہو چوک ہو اسکول ہو کولیج ہو بازار ہو اگر لگے کی اس بیٹی کی آبرو کو لوٹنے کے لیے کچھ لچے پیچھے پڑے ہیں اس وقت مسلمان ہونے کا حق ادا کر دینا اپنی جان کی پرواہ مت کرنا جان سٹا کر سماج کی اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنا تاکہ دنیا جب پوچھے کہ کس نے یہ حفاظت کیے تو تیرے باپ کا نام بعد میں آبے گا میرے رسول اللہ کا تذکرہ پہلے ہوگا یہ رسول کی امت ہے جس نے اور یہ بھی پیغام دے دو بہت اچھا کہ درندوں کے بیچ میں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی مصطفیٰ کے غلاموں کے بیچ کسی کی بھی بیٹی ہو اس کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال دے تو عزت پہ ہاتھ پہنچنے سے پہلے گردن ہاتھ میں آ جائے گا دوسری بار ہم تو مظلوم ہیں وہ کون سا ظلم ہے جو ہم پر پچہتر سال میں نہیں ہوا میری وفاداریوں کا امتحان کب تک لوگے سال بتا دو جب دیش کا ڈیفنس کمزور ہو تو امتحان میں ایک نمبر نہیں ٹاپ کرے ورلڈ میں وہ کسی اور کا بیٹا نہیں اے پی جے عبدالکلام تھا اور جب سرحدوں کیا سوہاں خطرے میں پڑے تو عبدالحمید بن کر ٹینک تڑنے توڑنے کا حوصلہ کسی اور میں نہیں ہم میں لیکن آج میرے بیٹے لواری سے جھارکھنڈ میں جنگلی جانور اور جھارکھنڈ کے جنگلی دھانس کی قیمت ہے ہمارے بچوں کی قیمت نہیں ہے ہماری اولادوں کی قیمت نہیں ہے ہمارے بچوں کا کوئی وجود نہیں ہے میں تو کہتا ہوں معاف کیجئے گا ہمارے باپ دادا کا بھی خون اس ملک کی آزادی کے لیے گیرا ہے اور تاریخ کا پنہ پلٹی گئے ہماری نسلوں میں وہ نہیں ملے گا جس نے انگریزوں کی دلالی کی ہو ہماری نسلوں میں وہ ملے گا جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتحہ دیا بڑے ساشا اللہ ہم تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں رہیں گے اور ہندوستان سے میری محبت صرف اس لیے نہیں کہ ہم یہاں صرف پیدا ہو گئے یہاں کسی روزی روٹی پانی کپڑا اسی سے نہیں بلکہ ایک ایک مسلمان کو اس بھارت کی مٹی سے محبت اس لیے بھی ہے کہ میرے اللہ کی وحدانیت کا پہلا مخبر میرے اللہ کی وحدانیت کا پہلا مخبر مکہ میں نہیں آیا مدینے میں نہیں آیا میرے اللہ کی وحدانیت کا پہلا مخبر اسی بھارت میں آیا ہے میں شکریہ آدھا کروں یوہ لیڈر بھائی وارث خان صاحب کا ان کو میں نے فون کیا یہ کہیں تھے سیوان میں تشریف لائے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں میری عزیز ہم تو مظلوم ہیں مظلوم ہیں پچہ ہتر سال بیتے پچہ ہتر سال میں جن شہروں میں میرے بچوں نے محنت کر کے ہڈیاں گھیس کر اپنے کاروبار کر کے کھڑا ہونے کی کوشش کی فرقہ وارانہ فساد میں بلڈوزر آگ فساد دوست لوٹ لیے گئے ہم میں سمجھتا ہوں کہ بلیابی نے تیرے پارلیمنٹ میں کہا تھا ہاں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو لیکن مجھے ان تکلیفوں کے ان شکایتوں کا لامہ صحیف اللہ علیمی صاحب بلیابی کی صحت پر اللہ مجاہد صاحب کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کہ زخم میری نسلوں کو لگا ہے دواء دوسرا نہیں دے گا گائل میرے بچے ہوئے ہیں مرحم کوئی اور نہیں لائے گا اور میرے نبی نے محتاج نہیں بنایا ہے بلکہ ہر زخم ہر درد کی دواء مدینہ کے مصطفیٰ نے دیا ہے اسی شفاقانے سے ہم اپنی بندگی کا بھی مرحم لائیں گے اپنی زندگی کا بھی مرحم لڑائی تو ہوگی لڑائی ہوگی آپ کے بلیابی نے جب پرلیمنٹ میں اپنی سپیچ میں کہا تھا صدر صاحب دھر نرپیکش بھارت نائی پالی کا والا بھارت کاری پالی کا والا بھارت جانچ ایجنسیو والا بھارت بیبھنتا میں اکتا والا بھارت انکتا میں اکتا والا بھارت امیری اور غریبی کے ساتھ ایک ساتھ کھڑا ہونے والا بھارت ہندو مسلم سکھی سائی چار بھائی چار بازو دکھانے والا بھارت اگر عبداللہ کی جھوپڑی جل رہی تھی محیش کھڑا ہو گیا ہوتا عبدالرحمان کے بیٹے مارے جا رہے تھے گڑیش کھڑا ہو گیا ہوتا تو یہ مٹھی برو چنگے جو میرے امن والے بھارت کو آگ لگانا چاہ رہے ہیں ان کو علاقے میں کہیں چھپنے کو جگہ نہیں ملتی کہیں پناہ ہائے 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 ماشا لیکن میرے بچوں کی موم لنچنگ ہوتے رہی جیل کے دروازے پر لوگ مالا پہناتے رہے میرے بچوں کی موم لنچنگ ہوتے رہی اسی جھارکھنڈ میں چونسٹھ موم لنچنگ میرے بچوں کی ہوئی یہ چونسٹھ 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 موم لنچنگ میرے رسول کی بے عزتی کرنے والوں کو جیل بھیجو ہیمند کی کرسی نہیں مانگ رہے تھے مند ترالے نہیں مانگ رہے تھے وزیر آلہ کی کرسی پر قبضہ کرنے کی بات نہیں کر رہے تھے سریف اتنا کہہ رہے تھے کہ میرا بھارت دھر نرپیچ ہے اس نے کڑوروں مسلمانوں کا دل دکھایا ہے اس کو سزا دو بجائے ان بچوں کی فریاد سننے کے بجائے فریاد سننے کے ہمارے بچوں کو وردی پہنا ہوا ایک سپاہی نہیں پوری فورس بلائی ہمارا بچہ سمجھا کی سپاہی بلا رہا ہے میری جان بچانے والا ہے شیر کی پہچان پیشانی پہ سجائے ہوا ہے ہم کو بچائے گا ہمارے بچے اپنا ہمدرد سمجھ کے قریب گئے کہا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ جب بچے پتلی گلی کی طرف جانے لگے ہیں ہمارے بچوں کو ایک کے سہتالی سے بھون دیا گیا جیسے کوئی ٹیلریسٹ ہو جیسے کوئی آتنگمہ دی لو جیسے کوئی دہشتگرد ہو ستہ میں بیٹھے قیب کے بھی لوگ ہو سن لو جن پاگلوں کا علاج کہیں نہیں ہوتا ان پاگلوں کا علاج اسی بھارت میں کیا اس لیے کہ بھارت کے ڈی این اے میں کبھی کومنلیزم نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا بھارت کی مٹی میں فرقہ پرستی نہ کل تھی آج ہے نہ رہے گی کچھ لوگ بھوٹ کے لیے کچھ لوگ ستہ کے لیے سماج کے سبھی برگوں کے بچوں کو خنجر تھما دیتے یہ تحری کسی لیے نکلی ہے یہ تحری کسی لیے نکلی ہے ہم ٹوٹنا پسند کریں گے بھارت کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے ہم بکھر جائیں گے منظورے لیکن اپنے بھارت کو بکھرنے نہیں دیں گے اور کل بھی قربانی دیئے تھے ڈلی سے لے کر لاہور تک ڈلی سے لے کر لاہور تک کوئی پیڑ نہیں بچا تھا جس پیڑ پر جنگ آزادی کی جنگ لڑنے والے عالموں کا سر نہ لٹک رہا ہو تو کلنگریزوں کو بھگانے کے لیے عالموں نے سر پیڑوں پر لٹکا دیا لیکن بھارت کی عزت کو لوٹنے نہ دیا اب بیدار شریعہ کی تحریک بیداری جب چل پڑی ہے تو ہر گاؤں سے عالم نکل پڑا ہے ہم اپنی بیٹی بھی بچائیں گے اپنا وطن بھی بچائیں گے اپنا مزہ با 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 نارے تکبیر نارے رسالت تحریک بیداری اصلاح معاشرہ کونفرنس ہمارا ہندوستان مجبور تم نے کی یا مسلمان تم نے کیا یا ہمارا بھائی عبدالسبان پوچھو اس کی دل سے بھائی عطیق منصوری کو لے کر دلی میں کس کی کس کے دروازے میں نہیں گیا ہوں کہا کہا نہیں بھٹکا ہوں لیکن اسی دن ہم مٹوڑ گئی پارلیمنٹ کے سامنے کاش ہم نے غیروں کے بیٹے کو گود لے کر اببہ کہلانے کا شوق نہ رکھا ہوتا ہم اپنے ہی کمزور بیٹے کو کھڑا کر دیئے ہوتے تو آج بھیک کا کٹورہ نہیں اٹھانا پڑتا اس لئے لڑائی تو ہوگی آپ پیٹ پر رہو نہ رہو معزن کی طرح میں آذان دیتے رہوں تم سنو نہ سنو تمہاری نسلوں کا زخم سناتے رہوں کیا کہنے ہیں اور ہم اپنے علماء سے بنتی کر کے گزارش کر کے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر کے کہیں گے آپ بتا دے علماء اکرام کہ اس قوم سے زیادہ محبت کرنے والی دنیا کی کون سی قوم ہو سکتی ہے بتاویں یہ ہمارے بچے یہ ہمارے وائز الحق اور زول حق آئے ہیں ان کے دونوں بیٹے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہر چیز دی لیکن میں نے دیکھا قریب سے جب میرا علم اگر اٹھنا چاہتا ہے چار پائی سے تو ہمارے بچے جوتی لے کے دوڑتے ہیں اللہ اکبر ہم اپنے علماء سے اپیل کریں گے ہمارے ان بچوں کا دل مت چوٹنے دیجئے اگر یہ پوجی چوٹ گئی تو ہم نہیں کھڑا ہو پائیں گے اور یہ پوجی اگر بچا لیا ہم نے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی اس لیے کہ مستقبل کی جنگ ہم لڑے نہ لڑے میشن کھڑا کر کے ہم مریں ہم مریں گے مرتے رہیں گے ہماری منزلوں کا میشن کبھی نہیں مرے گا آدمی کی موت ہوتی ہے میشن کی موت نہیں ہوتی لوگ مرا کرتے ہیں میشن نہیں مرا کرتا یہ تاریخ بیداری جلسہ نہیں میشن ہے میشن کیا کہنے زندہ بار؟ اور یہ میشن بلیابی کا نہیں یہ میشن رئیس القرم اللہ مہارشد القادری کا ہے ارشد القادری رہے نہ رہے اس کا میشن چلتا رہے گا جوچتا رہے گا نارے تکبیر نارے رسالت فائزان قائد اہل سنت میشن قائد اہل سنت غازی ملت خلام رسول بلیابی اس لئے میں اپنے علماء سے بنتی کروں گا اب مدرسوں کے قیام پر زیادہ طاقت مت لگا یہ اللہ کے واسطے مکتب مضبوط کیجئے گاؤں کا گاؤں کا مکتب مضبوط کیجئے مدرسے قائم کر کے دوسری جگہ کے بچوں کو لا کر کھلا کر پڑھا کر بھاڑے کی فوج مت تیار کیجئے بھاڑے کی فوج سے ہم جنگ نہیں جیت سکتے لیکن بہتر حسین کا غلام مل جائے تو ملک جیت سکتے ہیں اس لئے مکتب پر زور دیجئے میں بھائی سبحان صاحب سے پوفیسر فہیم صاحب سے عطیق منصوری صاحب سے عبداللہ انساری صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جلسہ نہیں ہے بلکہ آج تو کام شروع کرنے کی تاریخ تیئے کی گئے آج ہنٹر گنج کے میدان سے ہم کام شروع کر رہے ہیں اب اگر اجازت دیں آپ نہ بھی دیں گے تو میں یہ کام کروں گا جو لوگ باہر کھڑے ہیں روڈ پر دیکھ لیجئے گاڑی کے پیچھے یا ایک ایک بچہ جو روڈ پر چائے خانک میں ہے وہ سب سمٹ آوے اس لئے کہ میں اب وہ پرستاؤ لانے جا رہا ہوں وقت بہت کم ہے میں خود بھی سوچا تھا کہ آج کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ بولوں گا لیکن میں تو اپنے عالموں کے لئے کا خادم ہوں کون کتنا کتنا دور سے بخدا میرا ایک عالم حبیب اللہ فیضی مفتی صفی اللہ مولانا شادت حسین فیضی یا ہمارے یہ کمال جم رفیق انجم ایک عالم ہمارا کسی نے کبھی نہیں کہا کہ بلیابی صاحب ہم آئیں گے تو میرے ایک کرایا کا کیا ہوگا رات کو تین سو چار سو کلومیٹر دور میرے علماء شورہ رہتے ہیں اور اپنی گاڑی اپنے پٹرول اپنے ڈیزل سے بھوکے پیاسے چل کر آتے ہیں تو اب تو یہ سمٹم اور سگنل مل گیا ہے کہ جب عالم نکل گیا ہے میدان میں تو اب اس قوم کے بچوں کو مکان کے اندر بند کرنا ممکن نہیں ہے ہزرات آج کے اس سے تحریک بیداری میں جو اس لیجنڈا ہے وہ نامو سے رسالت نامو سے رسالت کہ تحفظ کے لئے قانون ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف میرے رسول کی بلکہ میرے رسول کے ساتھ ساتھ کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کہ کسی مہان بھاو وقتی کو کسی پر کسی طرح کٹپڑی کرنے کا ان کا اپمان کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے بولو ہونا چاہیے زور سے بولو ہونا چاہیے زور سے بولو ہونا چاہیے اور اگر کوئی کرے تو اس پر دیش دروح کا مقدمہ ہونا چاہیے اس سے سحمت ہو آپ ارے بولو اس سے سحمت ہیں آپ دوسرا اس وقت تو ہمارے بچوں کو جانور سے بھی جنگلی گھانس سے بھی کراتے ہیں کیا مزاق ہے صاحب چونسٹھ موب لنچنگ جھارکنڈ میں ہوئی ایک گریفتاری نہیں ایک ہے فیار نہیں اور اسی برہی میں برہی میں ایک بہت سنکھے سمدائے کے بچے جس کسی نے مارا غلط کیا جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے ہر حال میں سزا ملنی چاہیے جس نے قانون ہاتھ میں لیا لیکن چیف منیشٹر ہیمنت بابو آپ کو بھی انصاف کرنا چاہیے آپ کی برادنی نے اتنا بھوٹ نہیں دیا ہے جتنا بورا میں کس کے سیکولاریزم کے نام پر سیکولار پارٹیوں کو مسلمانوں نے بھوٹ دیا اور سب سے زیادہ گھاؤ آپ نے دیا ہاتھ پورے جھار کھڑ میں میرے بچے کوئلہ چونے ڈھے برا چونے پتہ چونے لکڑی چونے مرگی بیچے گاؤں گاؤں گھوم کر کپڑا بیچے جوتا بیچے چشمہ بیچے اور ہمارے بھوٹ سے راجہ آپ بنیں گے اور مسلمانوں کو آپ لوگ بھی ڈرانہ بند کیجئے کسی بھی سیکولار کا لانے والی پارٹی کے لیڈر ہو ڈرانہ بند کرو میرے بچوں کو یہ مت کہو کی ہمارے پاس بکلپ کیا ہے یہ مت دراؤ کی پھلانہ جیت جائے گا پھلانہ ہار جائے گا پچپن سال بیٹ گئے ہرانے کے لیے ہم نے بھوٹ دیا ہے اب ہرانے کے لیے ہم زندہ نہیں رہیں گے اپنی قوم کے بیٹوں کو جتانے کے لیے زندہ ہو گئے ہیں بند کیجئے یہ ڈراما کی پھلانہ جیت جائے گا پھلانہ ہار جائے گا اسکول میں میرے بچے ہار گئے کولیج میں میرے بچے ہار گئے بتاؤ پورے چترہ زلہ میں کوئی ایک مانیریٹیز گرلز کولیج ملا آپ کو ارے بولو نا کوئی ایک گرلز کولیج دیا کسی حکومت نے آپ کو ایمان سے بولو کیا آپ کے بیٹے کو کسی نے لون دیا کہ تم بھی کاروبار کرو اس سے بڑھ کر کیا کم نصیبی ہماری ہوگی صاحب ہمارے باپ دادا کپڑا بین کر کے اپنے بچوں کو پال لیتے تھے یہ بھی برداشت نہ کر سکے لوگ جب راست پیتہ باپو نے بیدیشی کپڑوں کا بہشکار کیا تھا تو یہی قوم ہے جس نے کہا تھا کرمچنگاندھی باپو گھبراؤ مت ہم محنت تھوڑی اور بڑھا دیں گے لیکن ہم خود بھارت میں ایسا کپڑا بنا دیں گے کہ بیدیشی کپڑوں کی نوبت نہیں آئے گی لیکن اس کو بھی بند کر دیا چاہیے تھا کہ ان کو لون دے کر پیسہ دے کر فائنانس کر کے ہینڈ لوم کی جگہ نئی ٹیکنک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ پاور لوم دیتے اور کہتے کہ تم کپڑا بنا رہے ہو بناو میں تو کہتا ہوں ہیمنت بابو بلیاوی بولتا نہیں ہے بولتا نہیں ہے آپ اندولن میں نہیں تھے آپ کے بابو جی کے ساتھ بلیاوی اندولن میں تھا حضور مفتی صاحب ٹبلائیس میدان میں میں ہیلیکپٹر سے آ چکا ہوں پرانے لوگوں کو یاد ہوگا بھائی اتک صاحب ارون جی بھی بیٹھے ہوئے سیبو سورن گرو جی کے ساتھ میں آیا تھا اور یہ مسلمانوں کے دین تھی کہ اس وقت جھارکھن مکتی مورچہ کو نام لینے پر مجبور مت کرو میں نام نہیں لیتا سولہ ہمیلے جتوا کے بھیج دیئے تھے تو اس راج کیوں الگ راج بنانے میں آپ کے پیروں میں چھالے نہیں میرے پیروں میں چھالے پڑے ہیں اس لیے بلیاوی نے نگر اٹاری سے لے کر ساہب گنج پاکڑ تک پدی آترہ نہیں کیا تھا کہ ہمارے بھوٹ سے ستہ میں آنے کے بعد آپ سونے کے چمچہ سے کھیر کھائیے اور ہمارے بچوں کو جنگلی خانس بھی نہ ملے اس لیے میرے عزیز لڑائی تو ہوگی بولت تمہاری اولادوں کے مستقبل کی جنگ چھیڑیں تو ساتھ دوگے کی چھوڑ کر بھاگو گے توجہ چاہوں توجہ چاہوں توجہ چاہوں ساتھ دوگے کی ساتھ چھوڑ کر بھاگو گے ساتھ دیں گے زور سے بول کر ہاتھ اڑا گر بتاؤ ساتھ دوگے کی چھوڑ کر بھاگو گے ساتھ دیں گے اگر کوئی بڑا اور کڑا فیصلہ لے لوں تو مانو گے کے نہیں مانو گے مانیں گے بھائی عبدالسوان صاحب میرے پاس آئیے تو ذرا عبداللہ عمصاری صاحب کہاں آپ کی ٹوپی لگتا کہیں غائب ہو گئی ادھار مانگئے مومن اور بے ٹوپی کا ہو کونوں کام نہیں آئے گا یہ عالم ہی آپ لوگوں کے کام آئیں گے اس لئے میں چاہوں گا کہ آج کام بانٹ لیجئے مذہب کا کام علماء کریں گے مستقبل کا کام آپ لوگوں کو کرنا ہوگا ممبر کا کام علم کرے گا میدان کا کام آپ لوگوں کو کرنا ہوگا تو یہ دو صاحبان دو میرے بغل میں کھڑے ہیں آپ دونوں وعدہ کر کے بتائیے مجمع میں کہ اگر کوئی بڑا فیصلہ ادارہ شریعہ لے تو آپ لوگ ساتھ کھڑا رہیں گے کی نہیں رہیں گے ادارہ شریعہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم لوگ کو مان ہوگا اور اسی راستے پہ ہم لوگ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے وہ پہلے والا جملہ بولی ہے ادارہ شریعہ اپنا جندگی ہے اور اسے ہلو نارے تکبیر نارے رسالت ایک میں ایک میں ایک میں دیکھیں بیٹھیں یہ حاجی دریس صاحب سبحان اللہ ادارہ شریعہ میری زندگی ہے بہت پہچان دے یہ ایک اور مالا دو یہ ہمارے عبداللہ انساری صاحب اور نسار بابو کا ہمارا میرا یہ نوجوان نے ٹانٹتا بہت ہو پھٹتا بھی ہو تیار رہنا اس لئے ان کو بھی اور کون ہے حاجی دریس صاحب حاجی دریس صاحب آجائیں آپ آجائیں پرتاب پور سے فیروز خان اور عبدالرشید خان کہاں خرشید خان کہاں ماشاءاللہ ہنٹر گنسے وکیل خان صاحب اب آپ لوگ تشریف رکھیں ایک طرف سے بس اسٹیٹ پر ایک طرف سے بڑھ جائیں ادھر آجائیں بل تو جہاں بیٹھے تمہیں بیٹھے ہاں پرتاب پور سے محمد میراج صاحب اور فیروز عالم صاحب بشیر عالم صاحب ماشاءاللہ لا بھی امالہ دو مولانا قطبودین صاحب استقبال کر دی حافظ سلیم صاحب سمریہ بلو مزمیل انساری صاحب جلدی جلدی مستشیف رکھیں بھر ٹائم بچائیے دو مرد زین العابدین بھائی چلیے ماشاءاللہ بس جلدی جلدی جناب تاج صاحب جناب تاج صاحب تندوا یہ ہمارا پہلوان ایک آیا ہے ایک چلا گیا رائے پور سبان اللہ مولانا اجاز الانساری صاحب جناب تیب صاحب سیکریٹری سمریہ سبان اللہ مولانا مقبول صاحب اٹھکوری اور امرائی امران کان مولانا جمیل اکتہ صاحب ماشاءاللہ بتشریف رکھئے ان کو آخر میں ہم پہنائیں گے ہو جائے گا اب آپ بیٹھئے بس ایک طرف سے بیٹھتے چلیں ادھر ادھر یہ ہمارا حافظ مستان ہے دو بجے رات کو بھی بائیٹ سے چل لیتا ہے رانچی کے لیے پوچھتے ہیں کہ ارے تو کوئی روکتا نہیں ہے بولتا سب تو اپنے بھی رادریہ روکے گا بس آخری بات ٹائم نہیں ہے تشریف رکھتے ہیں ہنٹر گنج کے سبی عہدہ داران ہمارے پوفیسر فہم صاحب کان وکیل عبدالوکیل خان صاحب عبدال حسین صاحب کان سب ہنٹر گنج سے ہمارے محمد فیاج صاحب لئیے محمد عرشت صاحب چونکہ ٹائم کب کم بچ گیا ان سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنے بات اب میں آخری بات پوچھلو کہ یہ جہیز ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے زور سے بولو ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اوے دھیرے بولنا زور سے بول ختم ہونا چاہیے کہ نہیں چاروں طرف سے بولو ختم ہونا چاہیے کہ نہیں کون کرے گا زور سے بولو کون کرے گا یہ وعدہ تو آپ ہر جلسے میں کرتے ہو کن کو ہنٹر گنج کے ہمارے جتنے نوجوان وحدہ داران ہیں سب کے سب تشریف لائیں ہنٹر گنج ہنٹر گنج کے جتنے نوجوان وحدہ داران ہیں سب ایک طرف سے بیٹھ جائیں بس دو منٹ کا ٹائم ہے وقت چونکہ بچا نہیں ہے آخری بات تو میں پوچھ لوں یہ جہیز ختم ہونا چاہیے کے نہیں زور سے بولو ہونا چاہیے کے نہیں کون کرے گا زور سے بولو کون کرے گا کون کرے گا کیسے کرو گے بس بیٹھاتے چلیے مالہ پیناتے چلیے یہ ہماری طاقت ہے یہ ہماری فوج ہے یہ ہمارا بازو ہے اسی بل کے بل پر اگلی جنگ لڑیں گے پلیز اے حضرت بیٹھ جائیے رحم کر دیجئے تھوڑی دیر جو جانت بیٹھے بیٹھ جائیے چونکہ وقت نہیں ہے میں مولانا قطبودین صاحب سے گزارش کروں گا یا تو بلیابی سے کل سے دعا کرا لیجئے یا کل سے مشن کا کام کریں گے یقینا سب کے سب لوگ پریشان تھے کھڑا ہوتے ہوتے سبھلتے سبھلتے وقت میں ہو جاتا ہے دور دراز لوگوں کو جانا ہوتا ہے بس ایک منٹ اور ٹائم لیں گے ایک بات بتاؤ کہ تمہارے بیٹوں کے مستقبل کی جنگ لڑنے کے لیے رانچی تک چلنا پڑے تو چلو گے کے نہیں چلو گے چاروں طرف سے ہاتھ اٹھنا چاہیے اسٹیج سے لے کر نیچے تک اگر آواز دے رانچی کو جام کر دو تو نکلو گے کے نہیں نکلو گے اگر آواز دے کہ پٹنا کو جام کرنا نکلو گے کے نہیں نکلو گے اور اگر نبی کی عزت اور ناموس کے قانون کے لیے جیل چلنا پڑے تو چلو گے کے نہیں چلو گے جیل بھرنا پڑے تو جاؤ گے کی بھاگو گے ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں پلیز کیا ہو گیا ہے حاجی زینو لابدین صاحب بجلدی پہنائیے گل پوشی کیجئے ہمارے علماء کرام اب سارے نوجوانوں کو آگے بیٹھ کر پیچھے سے دعائیں کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آج سے کام شروع ہو رہا ہے تو یہ جتنے لوگ مالا پہن کر بیٹھے ہیں آپ ہی میری بازو ہو آپ ہی میری طاقت ہو اب یہ بتائیے کہ کل سے آپ لوگ سو جائیے گا یا کام پہ لگیے گا زور سے بولیے کام پہ لگیے گا یا سوئیے گا میں نے ڈیمانڈ کیا ہے ڈلی ٹیکٹ کی دھاراؤں کے ساتھ انہی دھاراؤں کے تحاد مسلم سیفٹی ایکٹ قانون بننا چاہیے بولو بننا چاہیے کے نہیں بننا چاہیے کیا بننا چاہیے کے نہیں بننا چاہیے بننا چاہیے تیسری بات یہ کہ ہمارے بچوں کو نوکری میں حصہ داری ملنی چاہیے کے نہیں ملنی چاہیے مسلمانوں کے بچوں کو بھی ایم پی اے میلے بننا چاہیے کے نہیں بننا چاہیے سیکولر کہلانے والوں کان کھول کے سن لو ڈلی ہو بیہار ہو بنگال ہو اڑیسہ ہو جھار کنڈو جس کی جتنی سنکھیہ بھاری اس کی اتنی حصہ داری تو میں نعرہ لگا رہا ہوں ابھی ساتھ دینا جس کی جتنی سنکھیہ بھاری اس کی اتنی حصہ داری اتھی بات کا بول جس کی جتنی سنکھیہ بھاری اس کی اتنی حصہ داری جس کی جتنی سنکھیہ بھاری اس کی اتنی حصہ داری تیس ایمیلے کی سیٹ جھار کنڈ میں لیں گے لے کے رہیں گے تئیسے میلے کی سیٹ سیکلر کہلانے والوں کان کھول کے سن لو ہم کو سی ایم کی کرسی نہیں تئیسے میلے چاہیے اور دو ایم پی چاہیے نہیں تعلی نہیں ضرور دو ایم پی تعلی نہیں استقبال کرنا ہو تو نعرے سے کر دیتے نعرے تقویر لگا جو سے ادار شریع تحریک بیداری خاصی بلہ زندہ بات زندہ بات تحریک بیداری کانفرنٹ زندہ بات اس لیے اسکول میں کولیج میں اور یہ پورا میمورنڈم پرستاؤ تو جو اس میں ڈیمانڈ ہے جو مانگ ہے اس مانگ سے آپ لوگ سہمت ہیں زور سے بولو سہمت ہیں سہمت ہیں اسٹیج سے لے کر نیچے تک ہاتھ اٹھا کر دونوں بتا دو اس سے سہمت ہیں سہمت ہیں نعرے تقبیر اللہ اکبار زور سے لگاؤ نعرے تقبیر اللہ اکبار تحریک ہے بیداری زندہ بات تحریک ہے بیداری زندہ بات جس کی جتنی بھاری بھار جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصہ داری